سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں ربطار کی خجبو کہیں گفتار کی خجبو زمانے بھر میں پھیلی ہے میرے سرکار کی خجبو نمبر سریف پر نقیب اہل سنت نقیب آدم ہندوستان بڑے بھائی جناب گلام رہبر کٹھیاری علی رضا رہبر کٹھیاری ماشاء اللہ پورے ہندوستان میں نقابت کرتے ہیں اور یہ ناچی جو ہے یہ نقیب کے سائے میں رہ کر کے کبھی بولنا سکھ جاتا ہے انشاءاللہ دونوں بھائی ملکر ہم لوگ کریں گے اس لیے کہ آپ لوگ کچھ ہم سے بھی سماعت کر لیں میں ان کے قدموں کا چونتا ہوا علماء اکرام کے قدموں کو بہتا دیتا ہوا یہ شیر آپ تک پہنچ رہا ہوں لے کر محبتتے ہاتھوں کو اٹھائیں کہیں دے یا رسول اللہ شیر دیکھیں کہ کہیں رفتار کی خجبو کہیں گفتار کی خجبو زمانے بھر میں پھیلی ہے میرے سرکار کی خجبو عجیز و بعد مرنے کی میری آنکھیں کھنی رکھنا نہ جانے کب ملے سرکار کے دیدار کی خجبو نہ جانے کب ملے سرکار کے دیدار کی خجبو تمام لوگ تشیب رکھتے ہیں ہمارے حافظ راحیل صاحب اور قاریش چاد کے آشک صاحب تمام لوگ تشیب رکھتے ہیں شیر دیکھیں اور جاتے ہیں یہ لوگ سب لوگ کسی نہ کسی مرجید کے امام کسی نہ کسی مدرسے کا مدرس ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام صاحب لوگ ہیں بھاؤو والے بھاؤو کھاتے ہیں یہ سب دوتھ والے ہیں مرگا پلاو کھاتے ہیں چہرے میں اُتھا گی باتوں میں کھرک آ جائے گی یقین نہیں ہے ان کے ساتھ رہ کر دیکھ لیجئے چہرے پہ چمک آ جائے گی اگر آپ کو معلوم نہیں ہے بکریت بالکل سامنے آنے والا ہے پچاس ہزار کا آپ پھینس خرید کر لے آئیے چالیس ہزار کا بکرا خرید کر لے آئیے کہیے گا امام صاحب کربالی کر دیجئے میرے باپ کے نام سے امام صاحب کر لے گا اپنے باپ کے نام سے آپ کیا کہیے گا علی رضا رہبر بھائی کچھ کر سکتا ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا اتفاق سے اگر امام صاحب کے ماں انتقال کر گئی ہو بہت بڑا جلسہ کیے بڑے بڑے علماء کو بلائیں بڑے بڑے ختمہ کو بلائیں خرچہ کرنے کے بعد کہیں گے امام صاحب تمام چیز بکر دیجئے میرے ماں کے نام پر امام صاحب بکر سلیں گے اپنے ماں کے نام پر آپ پھر جائیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے اس لئے امام کا دماغ ٹھک ٹھاک رچئے اس لئے میں کہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں ایک شیر ہے اس میں محبت سے پورا مدبہ جھوپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہے یا حبیب اللہ کہ اٹھا کر مکرے کے دکان بھاگ جاتے ہیں اٹھا کر مکرے کے دکان بھاگ جاتے ہیں جتنے ہیں دشملے ایمار بھاگ جاتے ہیں مرچدوں میں آدان دیتے ہیں اس لئے ہم آدان کنتے ہی سیطان بھاگ جاتے ہیں سیطان بھاگ جاتے ہیں اب آئیے میں پڑی تیجی کے دات بلے بھائی علی رنہ رہبر کچھاری کیواب کی حوالے کرنے دار رہا ہوں آئیے ایک ہاتھ خدا کے لام پر اٹھا کر استعمال کیجئے ان سے ملاقات کیجئے نارا تکبیر مہاشا اللہ مولا جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے سبوں کو مدینہ شریف بھیج دے اٹھا کر رچے میں دعا کرنے والا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا علی نظر عبر بھائی اور ہمارے اکتر بھائی ہیں دو آجار تیس میں جب بھی دعا کرتا ہوں قبولے ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں محبت سے مولا جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے سبوں کو مدینہ شریف بھیج دے جن لوگوں نے نہیں ہوتایا ہے جلدی سے اس کو اس کے سوچرال بھیج دے مہاشا اللہ کیا بات ہے یہ بڑے اور نوجوان شادی سزا مسکراتے ہیں تو ٹھیک لگتا ہے لیکن جنوری فروری بلاڈ شادی سزا جب مسکراتا ہے تو میرے ذہن میں ایک شیر یاد آتا ہے وہ آتا ہے کیا کہ محبت میں ہر بی بی گزل کی شیر لگتی ہے جب گصہ ہوتی ہے تو باروک کا ایک گھیر لگتی ہے شوہر کو اس لیے گصہ جلدی نہیں آتا بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے ہم سمدھ رہے ہیں جب آپ گرم ہو جائیے گا تو صبح تک گرم رہیں گے محبتوں سے استقبال کریں نارے تقبیل اور جو ارسے نارے تقبیل نارے رسالت فائدانِ تاجو شریعہ کون پھرے سرجمینِ رہنپورو کتگاما علوہلِ سنت سامینِ اقراب نارے تقبیل نارے رسالت جان ماؤں کے جان دے دوں گا مال ماؤں کے مال دے دوں گا ابو جیہل بولے سیدوں گا تریف دبان پہلان بولے پھر بھی آدان دے دوں گا